موسیقی 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 دیوی کے طرح دیکھ رہے تھے کہ وہ ہمارے بچوں کو واپس لے آئیں گی چلو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو زندہ یا مردہ واپس لے کے آنا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ہماری قسمت ہے ان لڑکوں ان تالی لڑکوں کی تھی لیکن اتنا تو ہو سکتا تھا کہ وہ سوحان بوتی کے طور پر ایک بار پریواروں کے ساتھ یہ چیز شیئر کر لیتے تو شاید کہیں نہ کہیں تو ملال کم ہوتا اپنے بچوں کے جانے کا دوسری طرف اس پورے معاملے پر ہر راجنیتی پارٹی کی طرف سے بیان دیے جا رہے ہیں راجنیتی کی جا رہی ہے اس کو لے کر جو پریوار ہیں ان کے مند میں کیا چل رہا ہے صرف پریوار تو سارے صدمے میں ہیں منٹل سٹیٹ ایسا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے لیکن اتنی ریکویسٹ ضرور میں کرنا چاہوں گی سارے پریواروں کی طرف سے کہ یہ چیزیں ہٹ کرتی ہیں ان کو پیشے کیا ہوا کیسے ہوا اسے چھوڑ کے اگر ان پریواروں کے فیوچر کے لیے سوچا جائے تو وہ بیٹر ہے زیادہ تر پریوار گریب ہیں یہی کارنہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ نوکری کی جو تلاش میں وہاں گئے تھے اور وہاں پر ان کے ساتھ یہ سب ہوا تو کیسے کیسے پریوار ہیں اگر پریواروں کے حالات کی بات کریں تو وہ کیا ہیں جو ہمارے یہاں پنجاب میں لیبر کلاس ہوتی ہے جیادہ پریوار اس سے بیلونگ کرتے ہیں کہ ان کے پریوار میں ایک ایک ہی کمانے والا ہے اور وہ بھی چلا گیا جیسے میری فیملی بھی ہے تو میری فیملی میں میں صرف میرا برادر ہی تھا اور تو کوئی ہے ہی نہیں ایسے بہت سارے پریوار ہیں اور کچھ ایک لڑکے تو ایسے ہیں جن کی شادی بھی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کوئی زمین نہیں کچھ نہیں ہے ان کی وائپس کے پاس تو ایسے میں ان کے بارے میں سوچا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ ان کے بچے بچوں کی پڑھائی لکھائی ہو سکے تاکہ ان کے بچوں کو کل کو ایسی سیچویشن فیس نہ کرنی پڑے جو ان کے پیرنٹس نے کی ہے اگر آج ان کی طرف سرکاریں سوچ لیتی ہیں ان کی مدر کو یا کچھ جو بھی کوئی جوب کیسے بھی دے دیتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتی ہیں ویل سیٹل کل سکتی ہیں اگر نہیں پڑھا پائیں گی تو کل کو پھر وہ لیبر کرنے کے لیے یہی ارب کنٹریز میں جائیں گے اور شاید ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہوا ہے کل یہ بھی بات کہی جاری ہے کہ ویدیش منترالے کی طرف سے ویکے سنگھ کو بھیجا جا رہا ہے وہاں پہ اور جو ان کی استھیاں ہیں یا جو بھی پروف ہیں کہ جس سے آپ کو یہ یقین ہو کہ ہاں وہ لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں اس کے علاوہ آپ کی طرف سے کل مانگ کی گئی تھی کہ جو ڈین اے رپورٹس ہیں وہ دی جائیں وہ مانگ آپ کی ابھی بھی قائم رہے گی یا ان کی بات کے ساتھ آپ سہمت دیکھئے ایک اپنے پریوار کا بندہ آپ کی آنکھوں کے سامنے چلا جائے آپ اپنے ہاتھوں سے سارے ریچولز اس کے کر لو تو آپ کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے مطلب کہ ہاں چلا گیا ہماری آنکھوں کے سامنے گیا یہ تو پانچ پانچ سال ہو گئے گئے دیکھے بھی نہیں ہم نے تو ایٹلیس ہم اتنا تو چاہیں گے کہ مطلب کوئی بھی سکیلٹن دے کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا بچہ ہے تو اس کی ایڈنٹیفکیشن تو ایٹلیس ہمیں دینی چاہیے گورنمنٹ کو کہ ہاں یہ آپ کا بچہ ہے اس کی ایڈنٹیفکیشن ہم نے اس بیس پہ کی ہے کہ یہ منجندر سنگھ ہے یہ ہر سمرن ہے جو بھی ہے تب ہی ہم ان کو لے پائیں گے اپنے جو بھی جہاں ہم انتیم سکار کرتے ہیں جہاں دفنانا ہے کچھ بھی اس بیس پہ ہی کریں گے چوبیس گھنٹے پہلے جب یہ خبر آئی تھی تو آپ نے یہی ناراضگی ظاہر کی تھی کہ آپ کو منترالے کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے نہیں بتایا گیا چوبیس گھنٹے بعد بھی آپ کی وہی مانگیا تو آپ اس سمیں ویدیش منتری اور پردھان منتری معافی نریندر مودی کو ان پریواروں کی طرف سے کیا کہنا چاہیں صور میں ان پریواروں کی طرف سے سارے پریواروں کی طرف سے یہ ہی کہنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے آپ نے ان کو ٹھونڈا چلو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا ان کو زندہ lana نہیں لاپائے اگر آپ کہہ رہے ہو کہ آپ سے ان کے افشیش ملے ہیں تو وہ افشیش ہمارے تک لاے دیں اور ہمیں ان کے دنٹیف کےشن کروا دیں کہ یہ یہ اس کی یہ فیملی کا ہے وہ کروا دیں اور دوسرا پریواروں کے فیوچر کے لیے وہ ضرور سوچیں کیونکہ پریواروں جو زیادہ تر پریوار ہیں وہ بہت ہی بری حالات میں ہیں تو ان کے لیے ضرور سوچیں یہ نہ ہو کہ جیسے وہ ایٹی فور کے نائنٹی ایٹی فور کے پنجابی آج تک ویسے ہی رول رہے ہیں سڑکوں پر ویسا نہ ہو ان کے ساتھ بھی کیونکہ یہ بھی تو آتنگواد کے ہی شکار ہوئے ہیں یہ گرپندر ان کا کہنا ہے کہ سرکار کی طرف سے چوبیس گھنٹے بیٹنے کے بعد بھی کوئی پریواروں کے ساتھ سمپرک نہیں کیا گیا اور دوسری سب سے بڑی بات ان کی یہ ہے کہ جو انتالیس بھارتی سرکار کے دورہ کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے افشیش جو ہیں وہ جلد بھارت لائے جائیں گے لیکن گرپندر کا کہنا ہے کہ سرکار پریواروں کو کم سے کم کوئی ایسا ثبوت ضرور دے جس سے ان کو یہ پتا چل سکے کہ یہ افشیش سچ میں ہی ان کے ہی پریجنوں کے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے مانگ کیا کہ جو لوگ عراق میں گئے تھے آئی ایس آئی ایس نے جنہیں مار دیا تھا وہ زیادہ تر گریب ورک سے سمبندت ہیں اور سرکار کے طرف سے ان کے پریواروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سوچنا چاہیے رجیف شرمہ دینک سویرہ امرسل